سوشل میڈیا پر کوئی قدغن نہیں لگائیں گے لیکن فوج اور عدلیہ کی تذہیر کی اجازت نہیں دے سکتے چوزی نصار کہتے ہیں اپنی اقدار پر حملے کرنے والوں کو کٹہرے میں لائیں گے غیر قانونی کام نہیں کر رہے جس نے جو کرنا ہے کر لے مادر پیدر آزاز سوشل میڈیا قبول نہیں چیک ان بیلنس کے ایس اوپیز کے لیے سپیکر سے کہیں گے یہ جو شریف برادران ہے بولے والے لگتے ہیں یہ فیشسٹ ہے اوپر بیٹھا ہوا پرائیم مینسٹر ان سارے اداروں کے اوپر سوشل میڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا سوشل میڈیا کو کوئی روک سکتا ہے نہ کنٹرول کر سکتا ہے عمران خان کہتے ہیں سوشل میڈیا نے دنیا بدل دی اس فورم پر ہر کوئی رائے کا اظہار کر سکتا ہے ایف آئی اے کا کام لوگوں کو گرفتار کرنا نہیں نون لیگ حکومت کو تنقید سے بچانے کے لیے فوج کی آر لے رہی ہے حسین نواز کے جی آر ٹی کے دو ارکان پر اعتراض کا پتا چلا ہے تمام محاضو پر ہونے والی جاریت کا مو توڑ جواب دیں گے آمی چیف جنرل کیمر جاوید باجوا کہتے ہیں پاک فوج کی بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں استحکام آیا آمی چیف کی زیر سدارت فورمیشن کمانڈرز کانفرنس کراچی اور پنجاب میں امن و استحکام کی بحالی تک آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ برطانیہ پھر دہشت گردوں کا نشانہ مانچیسٹر میں کانسٹ کے دوران کت کچھ تھماکہ بائیس افراد ہلاک بچوں سمیت ایک سو اننیس افراد زخمی وزیراعظم سرسلہ میں کہتی ہیں حملہ آور کی شناک ہو چکی ظاہر نہیں کر رہے مرطانیہ میڈیا کے مطابق حملہ آور 23 سالہ سلمان آبدی تھا حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کرتی دھماکے کے بعد مانچیسٹر میں ایک مسجد کو آگ لگا کر شہید کرنے کی کوشش مسجد کا دروازہ جل گیا حملہ آوروں نے دیوار پر دائش کا نام بھی لکھ دیا مانچیسٹر کے ایک چھاپنگ پلازا میں بم کی افوا پھیلانے پر ایک شخص گرفتار دھماکے کے بعد برطانیہ میں چیمپینز ٹروفی اور ویمن ہورڈ کپ کی سیکیورٹی پر سوال یا نشان لگ گیا عمران خان نے سپریم کورٹ میں بنی گالا بنگلے کی بنی ٹریل دے دی تہریری جواب میں کہا کپٹل گیم ٹیکس سے بچنے کے لیے آف شور کمپنی بنائی جب برطانی فلیٹ بیچا وہاں مقیم نہیں تھا اس لیے ٹیکس نہیں دیا جبائمہ نے بنی گالا جائداد اپنے اور بچوں کے لیے خریدی جبائمہ کو رقم دوست راشد علی کے ذریعے واپس کی مادیکل سٹور والا عرب پتی کیسے بن گیا پی ٹی آئی رہنما فواج عوضی کی حنیف عباسی پر تنقید کہا مسلمی قنون کی فنڈنگ مسامہ بن لادن نے کی حنیف عباسی کا جواب میں کپٹان پروار بولین صداد دہشتگردی عدالت کا اشتہاری کل سپریم کورٹ میں بیٹھا تھا آج تلاشی سے پھر بھاگ گیا کراچی میں سات افراد سمندر میں نہاتے ہوئے ڈھوپ کر جاں بھاگ چار نوجوان سینڈس پر ساحل پر ڈھوپے لاشیں نکال لے گئیں منوڑا کے قریب ایک شخص ڈھوپ کر جاں بھاگ ہوا سٹی بیو پر دو افراد ڈھوپ کر جاں سے گئے ایک کو بچا لیا گیا کراچی میں لوٹشلنگ کا جن پھر بوتل سے باہر شہر بھر میں بجلکی طویل بندش سے شہری بلبلہ اچھے رہائشی علاقوں میں چودہ گھنٹے تک لوٹشننگ کاروباری مراکز میں شدید متاثر کے الائٹرک نے ذمہ داری انٹی بی سی پر ڈال دی بجلکی بندش کے باعث پانی کا بہران بھی سنگین صورتحال اختیار کر گیا انامہ کیس جائیٹی نے وزیراعظم اور ان کے بچوں سے کیا جانے والا سوال نامہ تیار کر لیا اجلاس میں قطری شہزادی کو لکھے جانے والے خط کے متن پر بھی غور خط دفتر خاجہ کے ذریعے پھجوایا جائے گا ایبلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسملی نور عالم خان تحریک انصاف میں شامل کہتے ہیں یہی جماعت ملک کو اندھیروں سے نکال سکتی ہے پی پی بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی نہیں رہی پاکستان کو بچانا ہے تو کرپ لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں بچا سکتے پاکستان کی عالمی عدالت سے کربوشن کیس کی سمات جل کرنے کی درخواست آئندہ سماتوں پر اچھونی جنرل اشتر و ساہ پیش ہوں گے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس سپیکر ریاض صادق کہتے ہیں تمام شرکہ نے قومی مفاد کی بات کی اگلا اجلاس تیس ماہ کو ہوگا آٹھ جن کو تیاری کے ساتھ حدالت میں جائیں گے راجہ خورم کے گھر ماہین نے مجھ پر تشدد کیا کمر جلائی اور ہاتھ چولے سے جلایا طیبہ نے خود پر ہونے والے ظلم کی ساری داستان بیان کر دی تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ نے جسٹس محسین اختر قیانے کے روبرو بیان کلمن کر آیا کہا سب سے پہلے تشدد کے بارے میں پولیس والوں کو بتایا پولیس والوں کے بعد نشا باجی نے میرا علاج کرایا ہیروین کی لطھ چھڑانے کے لیے پی آئی اے کا علاج شروع اور وہ روپے کی ہیروین کی برامدگی کے سکینڈل میں مزید پندرہ ملزم گرفتار تعداد بیس ہو گئے تفتیشی اداروں نے سی سی ٹی وی پوٹش کی ریکارڈنگ حاصل کر لی ملازم ایک دوسرے پر ملبا ڈالنے لگے زیر حراست ملازمین کے موبال پونز کا ریکارڈ بھی حاصل کیا جا رہا ہے سحیل انمرسیال پھر وزیر داخلہ سن بن گئے محکمہ آپاشیو مادمیات کا کلمدان بھی ہوگا سن حکومت کے کئی وزراء کے کلمدان تبدیل ناصر شاہ وزیر اطلاع بن گئے محکمہ ٹرانسپورٹ کا چارج بھی رکھیں گے وزیر سہر سکندر میندھلو کو محکمہ زکاة و اشر اور مذہبی امور بھی مل گیا کوئٹا میں وقلہ پر حملے میں ملوث کلعدم تنظیم کا اہم کارندہ پکڑا گیا وزیر داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس میں دہشتگردوں کے اعترافی بیان کی ویڈیو پیش دہشتگردوں کا شاہ نورانی میں حملے کا بھی اعتراف سرفراز بکتی کہتے ہیں دہشتگرد سعید کوئٹا کا رہائشی ہے سن میں تعلیم کی زبو حالی محکمے کے آلہ حقام کی ڈگرییاں بھی جالی گریڈ بیس کے سپیشل سیکیٹری زاکر علی شاہ کی سنت جالی نکلی سابق سیکیٹری تعلیم فضل پیچوہو کے قریبی ساتھی زاکر علی تین سال سے محکمہ تعلیم میں سپیشل سیکیٹری تھے جالی ڈگری کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا گیا کانیوال میں بلدیا کا جلاس ایک دن میں دو مرتبہ میدان جنگ بنا دو گروپوں کے درمیان تصادم ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کئی کانسلرز زخمی ہو گئے اور سماشا دیکھتی رہی عزر بھکر میں کسانوں کے لیے باردانہ کا حصول خواب بند کر رہ گیا گندم خریداری ملاکس پر کسانوں کا رشت ڈھکم پھیل چیمپینز ٹوفی کے لیے حارس سہیل پاکستانی سکارڈ میں شامل عمر اکمل کی جگہ لیں گے حارس کی دو سال بعد تیم میں باپسی ہوئی پی سی بی کے مطابق انتخاب فٹنس ٹسٹ کے نتائج کے بنیاد پر کیا گیا عمر اکمل باپس آ کر نیشنل پکٹ اکیڈمی میں ریپورٹ اور ٹریننگ کریں گے برامداد حدف سے تین ارب ڈالر کم رہی ٹیکس وصولی اور معاشی ترقی کا حدف حاصل نہیں کیا جا سکا پیکس آمدنی بڑھ گئی اقتصادی سروے دوہزار سولہ دوہزار سترہ کے اہم نکات نائنچیچو نیوز نے حاصل کر لیے اور جیمز بان کے کردار کو عمر کر دینے والے مشہور ادفار روجر مور انتقال کر گئے روجر مور نے 89 سال عمر پھائی کچھ عرصے سے کینسر کے آرزے میں مقتلاتے روجر مور نے کئی رہائیوں تک ہالی وڈ پر آج کیا بانڈ سیریز کی کئی فرموں میں اداکاری کے جہر دکھائے